نیلی انگوٹھی اور مچھیرہ ہاتھ کچھ پیسے آ جائیں گے اور تم کوئی کاروبار شروع کر لینا تم کو بیچ کر میں اتنا تو کما نہیں سکتا کہ شہدادی لوسیا سے شادی کر سکوں اتنے شادی کرنے کے لئے مجھے رئیس بننا ہوگا ایک روز منعہ کو کام سے فارق ہو کر گھر کے باہر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی مرگی دانا چگ رہی ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مرگی کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے منعہ کو پریشان ہو جاتا ہے یہ مرگی کو کیا ہو گیا منعہ کو اپنی مرگی کو بزار میں لے کر جاتا ہے یہ سوچ کر کہ شاید کوئی اس کی مدد کرے کیا کر اس کی مرگی کو کیا ہو گیا لیکن سب لوگ نیلی مرگی سے ڈر کے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ نہ جانے اس کو کیا بیماری ہے ابھی منعہ کو ایک بڑے میاں کو اپنی مرگی کے بارے میں بتا ہی را ہوتا ہے کہ دور کھڑے دو جادوگر منعہ کو کی بات سن رہے ہوتے ہیں اور وہ دونوں جادوگر سونس سی سکھوں سے بھری تھیلی منعہ کو دیتے ہوئے کہتے ہیں ان سکھوں کے بدلے ہم کو یہ مرگی دے دو منعہ کو کہتا ہے مجھے یہ مرگی بیشنی نہیں ہے بس آپ مجھ کو یہ بتا دیں کہ آخر اس کا رنگ کب ٹھیک ہوگا دونوں جادوگر تھوڑے فاصلے پر جا کر بات کرتے ہیں یہ لڑکا تو ہم کو یہ جادوی مرگی ہم کو دینے کے لئے تیار نہیں ہے اس کو ابھی نہیں پتا اپنی مرگی کی خاصیت یہ نیلی مرگی چودمی رات کو ایک نیلی انگوٹھی میں تبدیل ہو جائے گی اب وہ انگوٹھی پہننے والا جو خواہش کرے گا وہ پوری ہوگی دوسرا جادوگر کہتے ہیں لیکن اگر انگوٹھی کھو گئی یا چوری ہو گئی تو انگوٹھی کا مالک بھوڑا ہو جائے گا منعہ کو دونوں جادوگروں کی بات سن لیتا ہے اور اپنی مرگی دیکھا خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا ہے اور گھر آ جاتا ہے میری پیاری مرگی میں تم کو بیمار سمجھتا تھا لیکن تم پر تو کسی جادو کا اثر ہے تم چودمی کی رات کو مجھ سے جدہ ہو جاؤ گی مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کوئی بات نہیں مناکو کم سے کم میں ایک انگوٹھی میں تبدیل ہوگا تمہارے کچھ کام آ سکوں گی اوپر والے کی اس میں کوئی مسئلہ ہے اس نے ہی مجھ کو مرگی بنایا ہے اور وہ ہی مجھے انگوٹھی میں تبدیل کرے گا اور چان کی چودہ تاریخ کو جب چان پوری آب و تاپ کے ساتھ روشن ہوتا ہے اور مناکو گہری نین میں سو رہا ہوتا ہے تب ہی مرگی زور زور سے پر پھیلانے لگتی ہے اور اس کے شور سے مناکو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مرگی ایک نیلے رنگ کی انگوٹھی میں تبدیل ہو جاتی ہے مناکو روتے ہوئے انگوٹھی اٹھاتا ہے ارے میری مرگی کو کیا ہوا اور انگوٹھی میں سے مرگی کی آواز آتی ہے بے وکوف جلدی سے خواہش کرو کہ تم بہت رئیس بن جاؤ شہزادے کی طرح اور مناکو جلدی سے اپنے لئے خواہش کرتا ہے کاش میں ایک شہزادہ بن جاؤ اور بہت امیر ہو جاؤ اور پلک چھپکتے ہی مناکو بہترین شاہی لباس میں ایک محل میں کھڑا ہوتا ہے جہاں سب لوگ اس کی جی حضوری کر رہے ہوتے ہیں مالک حکم کیجئے ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں اور اگلے روز صبح صبح مناکو بہترین تہائف کے ساتھ شہزادی لوسیا کے محل کا رکھ کرتا ہے اور بادشاہ کی خدمت میں تہائف پیش کرتے ہوئے شہزادی لوسیا کا رشتہ بھی دیتا ہے بادشاہ مناکو کے بارے میں معلومات کرنے کے بعد شہزادی لوسیا کی شادی مناکو سے کر دی جاتی ہے اور اب مناکو کشحال زندگی گزار رہا ہے اور اس کی ایک پیاری سی بیٹی بھی ہے آئیے اب جانتے ہیں کہ ان دونوں جادوگروں کا کیا ہوا تم کو پتہ ہے مناکو بڑا رئیس بن گیا ہے اور شہزادی سے اس کی شادی بھی ہو گئی ہے اس دن اگر اس نے ہماری بات نہ سنی ہوتی تو شاید ہم کو مرگی خریدنے میں کامیاب ہو جاتے ویسے اب بھی ہم انگوٹھی چورا لیں تو ہمارا کچھ بھلا ہو سکتا ہے اور دونوں جادوگر خفیہ راستے سے محل کے باغیچے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں مناکو اور شہزادی لوسیا کی بیٹی سینلی کھیل رہی ہوتی ہے دونوں جادوگر بچی کو گلابی گڑیا دکھا کر کہتے تمہارے باپ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے وہ ہمیں لا کر دو یہ گلابی گڑیا اس کے بدلے میں خرید لو بابا مجھے آپ کی نیڑی انگوٹھی چاہیے لیکن سینلی آپ کو وہی انگوٹھی کیوں چاہیے دے دینا بابا مجھ کو وہی انگوٹھی چاہیے سینلی کی ضد کے آگے مناکو ہار مانتا ہے اور جلدی واپس کرنا سینلی نیڑی انگوٹھی لے جا کر جادوگروں کو دے دیتی ہے اور گلابی گڑیاں ان سے لے کر بہت خوش ہوتی ہے جادوگروں کے ہاتھ میں انگوٹھی آتے ہی مناکو بھوڑا ہو جاتا ہے اور بادشاہ مناکو کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس کی بیٹی کی گھر میں کون خس آیا ہے کون ہی بڑے میاں آپ اور یہاں کیا کر رہی ہیں اور مناکو کچھ نہیں کہہ پاتا اور نہ ہی یہ ثابت کر پاتا ہے کہ وہ مناکو ہے بادشاہ سپاہیوں کو آواز دیتا اور مناکو وہاں سے بھاگنے میں ہی یہ آفیت سمجھتا ہے مناکو بھاگی چھے میں اپنی بیٹی سینلی سے انگوٹھی کے بارے میں پوچھتا ہے سینلی میری بچی میری انگوٹھی کہاں ہے سینلی فوراں اپنے بابا کی آواز پہچان جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس نے انگوٹھی دو بڑے آدمیوں کو دے دی اور بدنے میں یہ گڑیا لے لی مناکو سمجھ جاتا ہے یقیناً ہو نہ ہو وہ دونوں وہی جادوگر ہیں اب مناکو پورا دن اور پوری رات چلتا رہتا ہے جادوگروں کی تلاش میں جنگل کے راستے میں مناکو کو ایک چوہا ملتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو بھوڑے آدمی یہ میری مملکت ہے مناکو چوہے کو سارا قصہ کہہ سناتا ہے چوہا کہتا ہے تم پریشان نہ ہو ہم تمہاری مدد کریں گے کیونکہ ان جادوگروں سے تو میں بھی بہت پریشان ہوں اور باشا چوہا اپنے دو ملازموں کو بلاتا ہے اور جادوگروں سے انگوٹھی لانے کا حکم دیتا ہے دونوں ملازم چوہے جادوگروں کے گھر جاتے ہیں جہاں دونوں جادوگر سو رہے ہوتے ہیں اور دونوں ملازم چوہے انگلی پر تیل ڈالتے ہیں اور آسانی سے انگوٹھی اتار لیتے ہیں اور جادوگروں کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ انگوٹھی اب ان کے پاس نہیں ہے اور اس طرح انگوٹھی منائکو تک پہنچ جاتی ہے اور انگوٹھی پہنتے ہی منائکو جوان ہو جاتا ہے اور صبح جب جادوگروں کو خبر ہوتی ہے کہ انگوٹھی چوری ہو گئی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوتے ہیں وہی منائکو انگوٹھی کے جادو سے دونوں جادوگروں کو گدھا بنا دیتا ہے منائکو گھر پہنچتا ہے تو شہدادی لوسیا منائکو کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کہاں چلے گئے تھے آپ دو دن سے آپ گھر پر ہی نہیں تھے میں کتنی پریشان تھی ہاں ہاں اب تو آ گیا ہونا میں لوسیا کیوں پریشان ہو رہی ہو اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگانے گیا تھا اور اس طرح منائکو کی زندگی پھر کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی اور وہ دونوں جادوگر گدھے منائکو کے استبل میں رہتے ہیں اور وہیں اپنی زندگی پسر کر رہے ہیں دیکھا آپ نے کبھی کبھی ہماری سچائی ہماری نیکی ہمارے لئے کامیابیوں اور خوشیوں کے راستے خود بخود بنا دیتی ہے اور برائی کا خاتمہ کر دیتی ہے شکریہ 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 شکریہ